اسلام علیکم ویلکم بیک تو ان اتر ویڈیو تو گائز آج بھی ہم بات کریں گے کافی ساری پپ جی موائل ای سپورس کمپیٹیو لیٹڈ اور گیمنگ کمیونٹی کے لیٹڈ نیوز کے بارے ہیں تو گائز ویڈیو کلاس تک دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تو سب سے بہلے بات کر لیتے ہیں بابا اوپی کے بارے میں تو بابا اوپی نے کافی تفاق کہہ چکے ہیں کہ وہ پی ایم پیل جو ہے وہ ضرور کھیلیں گے لیکن اس کے لیٹڈ انہوں نے ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کیا تو وہ پی ایم پیل کس ریجن سے کھلیں گے اور کس ٹیم سے کھلیں گے بہرحال انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اب وہ پی ایم پیل ٹیم اوپی کے ساتھ نہیں کھلیں گے وہ ٹیم چینج کریں گے یا پھر کسی اور ٹیم میں شامل ہوں گے یا پھر کسی نئی ٹیم کے ساتھ کھلیں گے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی کلیئر نہیں کیا ہے ابھی تک تو اب انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں میں نے بات کی تھی کہ کوئی چانسز ہے اس نے کہا تھا نہیں تو چانسز کوئی بھی نہیں ہے تو سینگ یہ ہوگا پی ایم پیل تو ہم کھیلیں گے لیکن دوسری ٹیم سے کھیلیں گے تو اس کی جو انفرمیشن ہے میں بھی بتا نہیں سکتا لیکن سون ابھی کنفرم نہیں ہے تو جیسے ہی سارا کچھ اے ٹو زی ٹھیک ہوتا ہے لیکن پی ایم پیل ہم کھیلیں گے انشاءاللہ تینچلی لیں سہی ہے اس کے علاوہ ہوایلی نیکسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے کیوئلٹی کے زائدان کی طرف سے تو کیوئلٹی کے جو زائدان تھے یعنی کہ کیوئلٹی میں آپ وہ نہیں ہیں انہوں نے کیوئلٹی لیپ کر دیا اب وہ انوی جوائن کر چکے ہیں تو اسی کے لئے لیٹڈ دو انہوں نے لائف گئے تھے انسٹاگرام پہ انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا things were in envy and I just realized we need to bring that team back سمجھے ہو with people ہماری نیکسٹ اپ ڈیٹھا ہری ہے سٹالورٹ اسپورس کی طرف سے سٹالورٹ اسپورس کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انہوں نے آسٹر گرینڈ می کے اول جو راستر ہے اس کو slot دے دیا ہے پی ایم پیل ساؤتھ ایشیا کا لیکن اس کے بارے میں کافی ساری کنفیونس ہے وہ میں آپ کو کلیر کر دے تو تو سٹالورٹ اسپورس کے بات پی ایم پیل کا سلوٹ تھا تو پی ایم پیل کا سلوٹ کے لیے انہوں نے کسی لائن اپ کو سیلیکٹ کرنا تھا تو انہوں نے مختلف کنٹریز کی جو ہے وہ فلیگز اپنی سٹوریز پر لگائے تھے جس میں پاکستان نپال بنگلہ دیش اور سرلنکا اور پتہ نہیں کون کون سی کنٹریز اور چائنہ کا بھی فلیگ انہوں نے لگایا تھا پیشلی ویڈیو میں میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا تو ان سٹوریز کا پی ایم پیل کا سلوٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو آسٹر اکیڈمی کا جو روستر تھا جس نے ساؤتھ ایشیا ریجنل چیمپینشپ جیتی تھی تو اس کو سپانسر کر دیا ہے سٹالورٹ ای سپورٹس نے اور آپ کہہ رہے ہوگے کہ اسٹی آسٹر اکیڈمی ہے تو ایسا نہیں ہے آسٹر اکیڈمی جو ہے وہ اپنے روستر کو فیر ویل کہہ دیا اور فیر ویل جس روستر کو کہا ہے تو اسی روستر کو سٹالورٹ ای سپورٹس نے ہائر کر دی اور ان کے مطابق یہ ساؤتھ ایشیا کا موسٹ پیڈ لائن اپ ہے جو انہوں نے ابھی ہائر کی ہے اس کے علاوہ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ سیزن 3 پی ایم پیل اور سیزن 4 پی ایم پیل کے جو دونوں کے پوائنٹس ہے وہ ٹوٹل کر کے جو ٹاپ ون پہ ٹیم آئے گی وہ ہی کوالیف آئے کرے گی پی ایم جی سی کے لیے تو اس کے مطابق پاکستان کی جو آئی ایٹ تھی سٹالورٹ کے سلوٹ پر کھیل لی تھی تو وہ پی ایم پیل سیزن 3 میں جو تھی وہ سکس پوزیشن پہ موجود تھی تو سکس پوزیشن پہ اب آئی ایٹ موجود نہیں ہوگی اب وہ سٹالورٹ کا جو روستر انہوں نے نیا ہائر کیا وہ موجود ہوگا اور وہ آئی ایٹ نے جتنے بھی پوائنٹس کمائے تھے سیزن 3 میں وہ اسی سے آگے شروعات کرے گی اور آئی ایٹ کے جو پوائنٹس ہیں وہ دوبارہ سے زیرو پہ چلے گئے ہیں اور وہ زیرو پوائنٹس سے ہی پی ایم پیل کا شروعات کریں گے تو اگر کوئی پاکستانی ٹیم پی ایم جی سی کے لیے کالیفائی کرنے چاہتی ہے تو اس کو بہلے پی ایم پیل سے ساؤتھ ایشیا چیمپینشپ کے لیے کالیفائی کرنا پڑے گا اور ساؤتھ ایشیا میں ٹاپ پوزیشن پر آ کر وہ پی ایم جی سی کے لیے کالیفائی کر سکتے ہیں اب کوئیسٹن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مختلف کنٹریز کے فلیگ کیوں لگایا تھے اپنے سٹوری پر تو اسی کے لیے لیٹے انہوں نے جواب دیتے پر جو اب بتایا ہے کہ وہ مختلف کنٹریز سے جتنے بھی انہوں نے فلیگ لگایا تھے ان سب کے جو کونٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو ہائر کرنے والے ہیں اور ان کونٹینٹ کریٹرز کو جو ہے وہ سٹالورٹ ای سپورٹس میں شامل کریں گے جیسے بھی ہے ان کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے یہ پروگرام لا رہے ہیں اس کے علاوہ سٹالورٹ ای سپورٹس نے پاکستان کے ریلیٹڈ بھی سٹوری لگائی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ ریجنز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے آئی ایٹ کو چھوڑا تھا اور اس کے علاوہ پاکستان کے لیے ان کے دل میں کافی ساری عزت اور ریسپیکٹ ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بولا ہے کہ وہ پاکستان کو ایسے نہیں چھوڑے بلکہ اس میں سے کونٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو وہ سپانسر کرنے والے اور کونٹینٹ کریٹر جو پروگرام تھا اس میں شامل کرنے والے ہیں جیسے کہ انہوں نے پاکستان کا فلیگ بھی اپنی سٹوری میں لگایا تھا اس کے علاوہ نیکسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے موٹل کی طرف سے جو کہ انڈیا کے بہت بڑے یوٹیوبر ہیں تو انہوں نے ون بلین ویوز اپنے چینل پر کمپلیٹ کا لی ہیں ریجنٹلی تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اسے کو ریلیٹڈ انہوں نے کمیونٹی پوسٹ اور انسٹاگرام پوسٹ میں انہوں نے ٹھینکیو کیا ہے جنتا کا ساؤل کا ہائلٹ چینلز اور ارگنائزیشنز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اتنے سپیشل مومنٹ پر بھی ہائلٹ چینلز کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور یہاں پاکستان میں ہائلٹ چینلز جو ہیں ان کو سٹرائک ماری جاتی ہے اور مطلب دھمکیاں دی جاتی ہے اور کونٹینٹ چور کہا جاتا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ آپ کا کتنا فائدہ کرے اور ان کی وجہ سے آپ کی کتنے زیادہ سبسکرائبرز اور آڈینز اور فین بیس بن رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ٹیم آئی ایٹ کے بارے میں تو انہوں نے جیت لیا پرو سکرمز کا انڈیپینڈنس کپ اس کے علاوہ نیچٹ اپ ڈیٹ آر یہ ریڈ بول ای سپورٹس کے بارے میں تو ریڈ بول پاکستان جو ہے انہوں نے پوسٹ کیا ہے کہ وہ دوبارہ سے ریڈ بول کا ٹورنمنٹس کرانے والے ہیں اور پب جی کے ریڈ بول کی ریجسٹریشن جو ہے وہ جلدی اوپن ہوگی اس کے علاوہ نیچٹ اپ ڈیٹ آر یہ بوٹ کیم کی طرف سے تو بیٹلیرہ سکرمز کا جو بوٹ کیم اس میں تین ٹیمز رہیں گی جس میں جو ہے وہ فائم ای سپورٹس ہے پریڈیٹر کی جو ٹیم ہے اس کے علاوہ ای ایس پی ای سپورٹس شامل ہے اور تیسری جو ہے وہ جلدی ریویل ہوگی اس کے علاوہ نیچٹ اپ ڈیٹ کے بارے بات کر لیتے ہیں تو زیڈی ای سپورٹس جو سپانسر ہے ٹیم آئی ایٹ اور آر تھری ڈی کے تو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جلدی آئی ایٹ اور آر تھری ڈی کے لیے سپریٹ بوٹ کیم بنانے والے ہیں اور وہ جلدی شفٹ کریں گے جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا اس کے علاوہ ٹیم ببلو کے جو سپانسر ہے کلیریٹی ای سپورٹس انہیں نے سٹوری لگائی اپنے اسٹاگرام بھی جس میں انہوں نے رکھائے گئے ایندھر بگ آناؤسمنٹ کمنگ اور یقینا یہ ٹیم ببلو کے ریلیٹڈ یہ آناؤسمنٹ ہوگی بہت بڑی تو دیکھتے ہیں کیا آناؤس کرنے والے ہیں ٹیم ببلو کے ریلیٹڈ یا پھر کوئی اور آناؤسمنٹ ہے پتا چل جائے گا اس کے علاوہ نیچٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو کیا رہی ہے آر 3D کے جو چھوٹ تھے لیکن انہوں نے اب آر 3D لیفٹ کر دیا اور کافی لوگ ان کی بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ ٹیم ببلو کو جوائن کرنے والے ہیں تو ان سے پوچھا کہ آپ آر بار کہ وہ ٹیم ببلو کو جوائن کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا بلکل بھی نہیں اس کے علاوہ ان سے پوچھا کہ آپ نے آر 3D کیوں لیف کی تو انہوں نے کہا کہ ان کو بیٹر فریکر چاہیا تھا اس لیے اس کے علاوہ ہم بات کریں نہیں ہے اللہ ی ریول میکنٹ ھونٹر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ ھونٹر ہنڈر پرسنٹ ہمارا انشاءاللہ بٹسے پہ ہو سکتا ہے میں بتاتا ہوں کیسے بتاتا ہوں کیسے سمپلی ہمارے انسٹا گرام کے اوپر فالورس رہ گئے ہیں سہی کے العifice ہو گئے آلموسٹ صحیح ہے تو ہمارے آگے ہیں ٹین تھاؤزنڈ کیونکہ ہم نے بولا تھا ہم ففٹی تھاؤزنڈ کے اوپر چل کے فیسیبل ڈن کرتے ہیں پکا اس کے علاوہ نیکسٹ اپڈیٹ آری ایف ایم ریڈیو گیمنگ کی طرف سے تو ایف ایم ریڈیو گیمنگ نے جو اپنے چینل پر ریسنٹلی ایک چیریٹری سٹیم کیا ہے تو چیریٹری سٹیم کی ریلیٹر نے اپ ڈیٹ کرتے ہوئے کیا کہا تھا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طریق کو چیریٹی سٹیم کرتا ہوں تو پلیز آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے سارے بندے یوٹیوب چینل پہ آنا اور آج یار ایک لڑکا ہے چھوٹا بچہ اس کے گردوں کا مسئلہ ہے تو آج ہم نے اس کی ہیلپ کرنی ہے اس چیریٹی سٹیم کر کے تو جتنی ہیلپ ہو سکی تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل پہ آ کے تھوڑی تھوڑی سب نے سپورٹ کرنی ہے تھوڑی دیر میں لائیو آنے لگا ہوں جتنے بھی پیسے آج کی سٹیم پہ ہوں گے تو ہم اس کے جو ہے نا فیملی کو دیں گے بہت غریب ہیں وہ اس کو آئی تنگ گردوں کا مسئلہ ہے تو ہم جتنی سپورٹ کر سکیں گے وہ کریں گے باقی اللہ کو جو منظور ہے اس کے لئے ہماری نیچٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے فائم بابا وائٹی کی طرف سے تو انہوں نے اپنی انسٹاگرام پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کے caption میں انہوں نے لکھا کہ ریالٹی آف آور گیمنگ کمیونٹی جو کہ کافی ایموشنل ویڈیو ہے جو کہ ریالٹی ہے سچ موچ اپنی گیمنگ کمیونٹی کی تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وووووووووووووو بابا بھڑو بج خاب بروں 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 joh بہرو ب conversions وeٹی برے Policy بائم بیری میں آلانا بے fir Research بےcenی بروں منزور با Parris تک منزور بعمی سی، نے ریالٹی کی خد moving بمین ورopt تو آپ اس بارے میں کیا کہو کہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتانے اس کے علاوہ نیکس بات کر لیتے ہیں شویب اختر کے بارے میں تو انہوں نے جو ہے آپ کو پتہ ہوگا انہوں نے فائم کے جو ایسٹی ڈی ایکس ہیں ان کو مارا تھا جب ایسٹی ڈی ایکس نے فائم جو کرپٹو ہیں خان ہیں اور ڈکی بھائی ہے تینوں کو ناک کر دیا تھا ون وی تری کر دیا تھا لاسٹ شویب اختر بچے تھے اور ایسا لگ کر رہا تھا کہ شویب اختر مر جنگے لیکن شویب اختر نے مار دیا فائم ایسٹی ڈی ایکس کو اور بچا لیا اپنی ٹیم کو اس کے بارے میں جو ہے ڈکلپ شیئر کیا خان نے اپنا پی اووی شیئر کیا جو کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈکلین بولڈ ڈکلین بولڈ ہو گیا ہے بھائی میڈل سٹمپ آٹوز ڈپارک اس کے علاوہ نیکسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو پپ جی ہوایل کے جو فاؤنڈر ہیں برینڈن گرین انہوں نے کرافٹن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا اور وہ اپنا نیا سٹوڈیو بنائیں گے اس کے علاوہ چیئرمنٹ کے بات کر رہے ہیں تو نٹی ڈی پلیز نے کراس کر لیا ون ففٹی کے سبسکرائبرز تو بس یار آج کے لئے اتنی ویڈیو اچھی لگی لائک کرنا ہو اس کے علاوہ آپ کو کلی کنفیون ہے پپ جی ہوایل کمپیٹیو کے لیٹڈ تو آپ کمنٹ باکس میں نیچے پوچھ سکتے ہیں اور جو لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ یہ کیا کر رہے ہیں مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ لوگ اینڈ تک دیکھ رہے ہو تو ہر اس سے مجھے کافی اچھا لگتا ہے اور اس کے علاوہ یار آہ چینل کو سبسکرائب کر دینا انسٹاگرام میں فالو کر سکتے ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ